بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیریس سیچویشن ہے اس وقتی اور وہ سیریس سیچویشن یہ ہے کہ کرونا وائرس جہاں وہ ہر جگہ پھیلا ہوا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ کلپس دیکھے اور سوشل میڈیا پہ موجود تھے اور اس میں کوئی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہتا سو مچ سو کہ جو کوین ہے یا وہاں پہ جو موجود ہیں ان کے کوین کی فیملی ہے وہ بھی کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے اس میں نراز ہونے کی بات نہیں ہے نراز نہ ہوئے اس میں لیکن اس میں سیچویشن ہے سیریس سیچویشن ہے اس کو ورٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا سو اس میں کوئی برائی کی بات دی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اگر ہاتھ نہ ملائیں تو لوگ برا منا جاتے ہیں سو برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے بھی چلنا چاہوں گا اور میں ہمیشہ بات کرتا رہا اور اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کرتا رہا کہ اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے حکومت نے پرارٹی پر رکھی ہوئی تھی جب سے حکومت آئی ہے اس نے اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس جو ہے اس کو پرارٹی پر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے میں پہلے دن سے کہتا رہا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلیٹی آپ نے کرنی ہے آپ ضرور کریں اور اگر اس کا نیٹ ریزلٹ اگر نہیں نکلے گا اکاؤنٹیبلیٹی کا تو then it's going to be a situation اور وہ situation جو ہے وہی جو corridors of power میں موجود ہیں سو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں پہ الزامات لگے ہوئے ہیں جو بھی ہیں کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو وہ ان پہ جو الزامات ہیں وہ اگر proof نہیں ہوں گے تو six months to one year down the lane وہ لوگ hero بنیں گے اور وہ politician ہو یا کوئی بھی ہو وہ لوگ hero بنیں گے اس لیے کہ ہمارے جو loopholes ہیں law کے اندر جو flaws ہیں law کے اندر ان کو اگر ہم tap نہیں کر پا رہے تو پھر situation ایسی بن سکتی ہے کہ وہی لوگ جو اندر دیکھیں ایک بڑا یہاں پہ عام سی بات ہے کہ سیاستدان اگر جیل میں جاتا ہے اور اس پہ کوئی چیز proof نہیں ہوتی تو باہر hero بن کے نکلتا ہے اس پہ کوئی rocket science نہیں ہے سو اگر سیاستدان اگر جیل میں جائے گا اور وہاں سے hero بن کے نکل آئے گا کیونکہ اس پہ کوئی چیز proof نہیں ہوگی تو پھر وہ situation کس کے لیے بنیں گی وہ situation بنیں گی حکومت کے لیے حکومت کے اندر یعنی کہ paradox of power میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے ایک situation بنیں گی سو اس situation کو overt کرنا بہت ضروری ہے number one number two میں یہ چاہتا ہی ہوں اور یہ پھر دوبارہ تھوڑا سا میں ایک کو ذرا repeat کرنا چاہوں گا کہ آپ accountability ضرور کریں لیکن پکے پیروں پہ کریں اور جب تک اس کا کوئی حاصل وصول نہیں نکلتا ہے یعنی کہ net result نہ نکلے اس کا تو اس وقت تک میرے خیال میں heart ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈالیں گے تو پھر ایک hero بنا رہے ہیں politicians کو آپ اور so much so میں اسی چیز کو سوڑا سا آگے لے کے چلوں گا اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے میر شکیلو رحمان صاحب کو پکڑا ٹھیک ہے آپ نے پکڑ لیا ان کو لیکن ان پہ اگر کوئی چیز proof نہ ہوئی جیسے کہ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں اور نیاب کی پوری history ڈکالے میں پچھلے ڈیڑھ دو سال کی بات کروں گا لمبا چھوڑا میں بات نہیں کروں گا جتنے کیسز ہیں ان میں سے کتنے کیسز کا نیٹ ریزلٹ نکلا میں وہ جاننا چاہوں گا اور اگر میر شکیلو رحمان کے بھی جو کیسز ڈالے گئے جو الزامات ہیں ان پہ ان کا اگر نیٹ ریزلٹ نہیں نکلے گا تو پھر نیاب کہاں کھڑی ہوگی سو پہلے بھی ایسے کیسز ہیں کئی کیسز ہیں جو نیاب نے لوگ arrest کیے لیکن ان پہ ابھی تک کوئی چیز proof نہیں ہوئی باتیں بھی ہم بہت کرتے رہے سنتے رہے حکومت کی طرف سے جناب کے پیسہ آئے گا پیسہ جائے گا جناب ہم پیسہ لے کے آئیں گے لیکن وہ پیسہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں آیا ہے اس پیسے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ آیا کہاں سے آیا بھی ہے recover ہوا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں میں آج discuss کرنا چاہوں گا میرے ساتھ موجود ہے جناب جوزی منظور احمد صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے بڑا مشکور ہمیں ان کا یہ تشریف لے کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی سنیٹر محمد جعوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے اور قبل شوزف صاحبہ تحریک انصاف سے آپ کو بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے میں میرے خیال میں اگر اجازت ہو انترکے قبل بی بی کی اور عباسی صاحب آپ کی تو میں چوزری صاحب سے شروع کرلوں حکومت سے شروع کرلیں حکومت ہے خیریج بولے کی نہیں تو اس حال اکاؤنٹیبیلیٹی سے شروع کرلیتے ہیں پہلے تو ایک سیچویشن ہے کرونا پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں کیونکہ یہ آل ہوور میں پہلے تاڑے آنے تو پہلے گل کر رہے تھا کہ لوگ ہاتھ بلاندینی نے وہ کہنے نراز ہو جندہ نے کہنے دی پتنی آتھ نہیں ملایا پتنی کو غلط گل کر لیتی ہے لیکن یہ ایک سیچویشنی میئر یہاں ہمارے ہاتھ ہیں اسے ہمارے ہاتھ سکتے ہیں اسے ہمارے ہاتھ دنوں میں حسطان بھی نہیں بنا سکتے ہیں جو غلطیاں ہم نے کی ان کا دورانے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہم ان غلطیاں کو دور کریں پہلی غلطی یہ کی کہ ہم نے صرف چائنہ کو چیک کیا جو چائنہ سے آنے والی فلائٹس تھی ایران سے پرابلم آئے تو ہم نے پھر ایران کو چیک کیا وہ ایڈوائزری امیجیٹلی سارے وہ مالک سے آنے والی فلائٹس پہ ہونی چاہیے تھی دوسرا ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بورڈرز کھلے ہیں جو سپیشلی جو بلوستان کا بورڈر ہے وہ بھی کھلا ہے افغانستان والا بھی کھلا ہے اور بلوستان والی تو آدھی فیملیز ادھر ہیں آدھی فیملیز اور وہ صرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہ ایک جگہ جہاں سے آتے جاتے ہیں لیکن وہ جو فیملیز تقسیم ہیں بلوچوں کی وہ ان کے لیے تو کوئی بورڈر نہیں ہے کہیں گھر تو ایسے بھی ہیں چوئی صاحب کہ ان کا جو بیاکی آرڈ ہے وہ افغانستان میں ہے وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے اور آگے پاکستان اب سوال یہ ہے کہ اس پہ مطلب ہے جو افغانستان ہونی چاہیے تھی مثلا آٹھ ہزار لوگ آئے ایران سے زیارات سے پندرہ سو سندھ میں آئے باقی پیسٹ سو باقی ملک میں آئے ہیں سندھ میں انرث ہو گئے یا انہوں نے چھپایا نہیں ہے کچھ وہ امیجیٹلی دیٹا لیا اور لوگوں کے گھروں میں پیچھے چلے گئے ڈاکٹرز دیکھر ٹیسٹ کر کے اور لوگ کئی بھاگے بھی کہ یہ ہمیں چودہ دن اگر ہو گیا تو بھئی وہ ضروری تھا باقی جگہ پہ وہ نہیں صرف ایک بندہ میں دیکھتا رہا ہوں کرونا پہ بھاگتا رہا ہے وہ ڈاکٹرز آفر میزہ تھے اب اگر خود پرائم منسٹر اس کو نہیں لیتے تو ان کی کیا امیت تھی اگر پہلے دن یہ میٹنگ بلاتے چیف منسٹرز کی اور لیتے جو آج ہوئے اس کو پہلے دن لینا چاہیے تھا لیکن آج ان پہ بھی ایک الزام آ گیا ہے اور بڑا سیریس الزام ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ بہت اچھے آدمی ہیں اچھا کام کر رہے تھے اگر یہ سیریس چار جایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان پہ ایک اس قسم کا چار جایا ہے اور ان بلک میں ایک آدمی کیسے ایکسپورٹ کر سکتا ہے ٹوئنٹی میلین ماسکس مجھے نہیں پتا انہوں نے خود ہی آرڈر کیا ہے انکوائری لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کیونکہ شاید جو وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے ان کے اوپر بھی ایک چیک آ گیا کہ نہیں آپ ارام سے گھر میں بیٹھ جائیں آپ کو ضرورت نہیں ہے بھاگنے دوڑ نہیں جیدہ زیادہ کم کرے گا انہوں کار بٹھا دیں دوسری بات اب اگر اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ ہم رائس ہوئے ہیں چائنہ پہ بھی وہان پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے چائنہ کے اندر میں پٹ رہا تھا کہ اگر یہ پری کوشنری مییس جو ہیں جو انہوں نے بعد میں لیا اگر ایک ہفتہ پہلے لے لیتے تو شاید اتنا سپریٹ نہ ہوتا یہ چائنہ کے اندر ہے اور ہم تو بہت لیٹ ہیں اگر آج ہے اگر آج کے پی کے اندر پنجاب کے اندر سکول بند ہوئے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کریں میں نہیں کہتا کہ مراد علی شاہ کو لیکن اس نے سب سے پہلے وہ جا گیا اب سوال یہ ہے کہ اس کو اس کو ڈرنا نہیں ہے ہم نے اس سے لڑنا ہے یہ ہم اکروس آبورڈ اس پہ ڈر کس لی ہے ڈر صرف ایک لی ایک وجہ سے نا ڈر اس لی ہے نیچوی صاحب کہ آگے کیا ہوگا کیسے بندہ کیور ہوگا بیماری سے کیور ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں جو آئے بھی پوزیٹیو ہوا بھی ان کا علاج ہوا ہے یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے ہمارے ہاں باقی ممالک کی نسبتا ہے اب اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور میرا خیال ہے اس پہ آج جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے لگ رہا ہے یہی کہ حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو عوامی اجتماعات ہیں ان پہ بے پوبندی لگائی جائے جو پی ایس ایل ہے سوشل انٹریکشن جو ہے کامس کام کی ہے اور میں ابھی آ رہا ہوں بلاول ہاؤس میں تو میں گیا عزب داری ہاؤس میں تو سارے بیٹے ہوئے تھے تو میں نے جاتے ہی کہا جی اب آپ کو جو سندھ کا تھا سندھ میں جائیں تو وہ کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے اس کو implement کریں اور ہم سب کو بھی یہاں پہ اس کو میرا خیال ہے آپ کے یہ جو ہیں یہ بھی صاف ہونے چاہے ہیں ہمیں نہیں پتا کون کیریئر ہے کون نہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں precautionary میز جو ہیں وہ سارے لینے پڑیں گے بلکو ٹھیک ہے میں دارے جاوید اباسی صاحب کی طرف چلوں پھر آپ سے جواب لیتا اور پھر accountability کی طرف چلیں گے اباسی صاحب what do you have to say about this one اچھی باتیں بھی ہیں گورنمنٹ کے اندر کچھ اچھے steps بھی ہیں اور کچھ تھوڑی سے question marks بھی ہیں so آپ question marks definitely شروع کرنا چاہیں گے کیونکہ تھوڑا جہاں criticize کرنا چاہو گے تو سی تھوڑا رگڑا لانا چاہو گے این جی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رہا رہا ہے صاحب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میں سیاست کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ صرف پاکستان کی ریاست کو یہ مسئلات نہیں سیاست کو کیوں نام لیتے ہیں انہیں کہ غلط ہے سیاست نہیں کرنی سیاست تو کریں گے ہم ہر چیز پہ کریں گے بری سیاست نہیں کریں میں ہر چیز پہ سیاست نہیں کرتا میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس پاملے پہ جو ایسا بھی سائے کہ negative what he means is negative scoring نہیں کرنا چاہتا نہیں میں political scoring کر لیے میں نہیں جاؤں گا میں اس وقت یہ ہوں گا نہیں کہ اس ایشو کے اوپر میں صرف یہ باتیں negative باتیں ہی کروں میں سمتا ہوں کہ جو آج meeting ہوئی ہے اگر یہ meeting بہت دنوں سے ہم ان سے request کر رہے تھے یہ ابھی نہیں آیا house کے اندر ہمارے houses جب چال رہے تھے سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا اس بھی request کی رہے تھی کہ پرائیم نیشنل صاحب اور حکومت اس معاملے کو مربانی کر کے serious لیں یہ بڑا وقت ہمیں ملا تھا ایک مہینے کا قبض کم ہمارے پاس time تھا ایک full fledge minister لگائیں جو minister houses کے اندر بھی جا کے لگے اور وہ elected آدمی ہو اور committees کے سامنے بھی جا کے report جا ہے وہ پیش کر سکے پرائیم نیشنل صاحب نے آج پہلی دفعہ صوبہ کے اچھی minister پتہ نہیں آج آئے یا نہیں آئے یہ پہلے اگر بیس دن پہلے ہوتا meeting کر لیتے meeting کرنے کے بعد جو اپنا ہاری capacity تھی ہماری hospitals کی وہ بڑھاتے وہ جو دنیا ساری میں جو kids کی shortage تھی اس کا بندبست کرتے یہ state of emergency اس وقت declare ہوتی اور health emergency declare ہو جاتی تو یہ بہت بے طور ہوتا کہ ہمارے جو ائرپورٹ سے لوگ آ رہے تھے اگر اس وقت انہیں روگ لیا جاتا وہاں ان کا چیک اپ پہتا اور جو اس میں carrier تھے یا جن کو یہ تھا ان کو فوری طور پہ وہاں ہی الادہ کار لیتے تو تاکہ society کے اندر یہ چیزیں نہ پھیلتی لیکن بدقسمتی ہو گئی ہے کہ حکومت نے اس طرح اس کو serious نہیں لیا جس طرح اس کا حق تھا یہاں ہماری ایک committee کی meeting ہوئی تھی committee میں بھی اس میں بھی بات ہوئی تھی کہ prime minister ساب meeting کر کے ایک بہتا fund create کریں اس کے لیے کہ اس کے لیے بڑے resources کی ضرورت ہے اور یہ تنبی ممکن ہوگی کہ آپ چاروں صوبوں کے چیف منسٹر ان کے چیف سیکٹریز ان کے جو ہیلتھ سیکٹریز ان کو ساتھ ملا کر ایک coordinated افر پاکستان کے اندر کریں اب اگر ابھی انہوں نے کام یہ شروع کیا تو ان سے یہ request ہوگی کہ ہم سارے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن مہربانی کر کے آپ اپنی سپیٹل کی کپیسٹری کو دیکھیں جہاں ضرورت ہے پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ وہ کہاں کام بنائی گئی ہیں لیکن اگر آپ ایک دوسرے پر یہ معاملہ رکھیں گے جب تک پرائیم نیسٹر پاکستان اس معاملے کو روزانہ کے بنائدم پر میٹنگ خود نہیں کریں گے اس میں سار سٹیک اولڈرز کو نہیں بٹھائیں گے سوبوں کو نہیں بٹھائیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکے دنیا کے بڑی ملک ہیں جن کے پاس ہیلتھ کی فسلیٹیز موجود ہیں وہ بھی دیکھیں روزانہ کی بنائدم پر میٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کن کی چیزوں سے آپ استناب کریں آج اچھا ہوئے سکولوں کے کورٹ سب طرف سے اچھائیاں بھی آگے اچھی بات بھی کر لیا یہ پہلے اینیشیٹیف لے لیا جاتا سارے چیز بلا لیا جاتے تو حالہ ڈیفرنٹ ہوتے اور ایک چیز کا جواب دے دیجئے جو کیمپس لگے ہوئے بلوچستان میں وہاں سے کچھ لوگ آگے پیچھے ہوگئے بسم اللہ عمان عریم شکر ہے ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو پتہ لگ گیا کہ یہ امرجنسی کی سیچویشن ہے ایک مجھے صرف بات کرنے دی دونوں کی سننی آرگیومنٹ اور ان کے جو پرائیم نیسٹر پاکستان کو پتہ چل گیا کہ کرونا وائرس پاکستان لگ جواب بنا لیا اور میں بولن دے چودہ فروری کو پچھلا سیشن ختم ہوا تھا اس کے بعد نو مارچ سے ہمارا یہ سیشن شروع ہے آپ صرف پچھلی سٹیٹمنٹ سے اٹھائیں ان کے جو دونوں پارٹیز کے لوگوں کی اسیمبلی میں کیا بولتے رہے کیا یہ ساری بات جو آج انہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں اور یہ بول رہے تھے یا اس کے اپوزٹ جا کے ہم سے سوال ہو رہے تھے کہ ہمارے جو ائرپورٹ پہ آپ چائنا سے بچوں کو کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں آپ بڑی غیر ذمہ دار سٹیٹ ہیں آپ نے اپنے شہریوں کو اون نہیں کر رہے ہیں اس وقت ہم جنسی یہاں پہ ڈیکلیئر ہو رہی ہے بائیس ابھی تک ہمارے پاس پیشنٹ اللہ کرے اس زیادہ نہ پڑے آخر ہم نے کوئی پریونٹیو میئرز لیے ہوئے تھے کہ چار سائٹس پہ ہمارے پہلے سے کرونا وائرس آ چکا تھا چار بارڈرز کے جو ملک ممالک ہیں اس رہے کہ اب ہوا ہے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں ہماری آج ٹی وی کبر کرتا رہے جو اس ایمیلی کے بار ہم سے اسی میں جیپین کو دیکھ لیں اب جو ہمیں جناب سجیشن کے آئی میں آپ کے توسط سے بتا دوں کہ آپ لے آئیں باہر سے اور ان کو آپ ہاجی کیمپس میں کارنٹین کریں جیپین نے کشتی جہاز کھڑا کیا سمندر میں اور وہاں انہوں نے لوگوں کو کارنٹین کیا پورا جہاز انفیکٹیٹ تھا سب میں پھیل آئی تو یہ ہم نے پریشر ان کا لیا یہ ان کی گرمی سردی والی چونڈیاں وڈدین برداش کیتی ہیں بات ساری یہ کہ سویہ وزیر آزم نہیں سولہ اٹھارہ گھنٹے کام کرنے والا ہے ہفتے میں دو دفعہ کیابنٹ لیتے ان کے ساری چیز ایک ایک چیز ان کے پاس اور اس موبائل پہ صبح پورے پاکستان سے انفرمیشن جاری ہوتی ہے یہ سری پائے کھا کے سونے والا بلکل بھی نہیں دیکھیں جی اب یہ ایک پینڈیمک ہے پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے اللہ کرے کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں بہتر پیاروٹ کو بلایا تھا آن بورٹ کیا تھا ہیلت اس ڈیوالٹ سبجیکٹ ان کو ہر ایک چیف منسٹر کو پہلے سے ایکٹیو ہونے کی ضرورت پڑی ہے کہ زفر کے کان میں جا کے سور پھونکتے کہ دیکھیں جی کرونا پہلے سارے دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا بھی ہے نیٹ بھی بلوچس تحمل کویٹا وہاں پہ کیمپس کے لپس سکتے ہیں لپس سکتے ہیں لپس سکتے ہیں میکسیمائز آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے روکا کوشش کی کے نہ سکتے ہیں پیپل بھی پیپل رہن پیس ہے پھیلے چھوڑ کے چلے گی کی پہلے پیید پیدا کم اگر 98% بھی آپ نے سیف کیا ہے 2% تو پھر بھی ایرال کے چانسز ہو سکتی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک بعد واپس آتے ہیں اور تھوڑا سا ایک ٹاپک دوسری طرف بھی لے کے جانا چاہوں گا اکاونٹی بلیٹی جی اکاونٹی بلیٹی میں پہلے کہتا رہا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نیٹ ریزلٹ اگر اکاونٹی بلیٹی کا نہیں نکلے گا تو اس کوئی سیٹویشن فور دا گورنمنٹی اور جتنے لوگ ہیں سپیشلی پولیٹیشن اگر ان پہ الزامات ثابت نہیں ہوں گے تو وہ ہیرو بنتے جائیں گے اور جناب پولیٹیشن کا تو مقصد یہ ہوتا ہے اگر وہ جیل جائے گا اور اس پہ کوئی الزام پروف نہیں ہوتا تو فرستہ خیرہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لیٹس ٹاک آباوٹ اکاونٹی بلیٹی ناو جی میں اکاونٹی بلیٹی کی بات کرنا چاہوں گا اور اکاونٹی بلیٹی کے اگر نیٹ ریزلٹ نہیں نکل رہے اور نیب جو ہے اس کے اندر پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن دونوں میں اگر کہیں نہ کہیں پرابلمز ہیں اور ایشوز ہیں تو پھر نیٹ ریزلٹ اگر نہیں لکھ لیں گے تو پھر سارے ہیرو بن جانگے اور ہیرو بن جائیں گے تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن اس وقت متحد نہیں ہے اپوزیشن اس وقت سیٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے لیکن وہ لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں انہوں پہ کوئی الزامات ثابت نہیں ہو رہے وہ تو پھر باہر نکل کے پھر یہی کہیں گے چھے مینے سال بعد کے ساڑھے تو کوئی چیز پروف تھے ہوئی نہیں تو یہ میکنگ نم ہیروز ایسی ہے چوئی صاحب کے نہیں میں ایک جو پچھلا ٹاپک چل رہا تھا دو باتیں سے مختصر ان کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر زفر مرزا اچھا کام کر رہے تھے انہیں بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں نے خود نہیں وہ باتیں کی پہلے اپنے کہ سندھ سب سے پہلے چھٹیاں سکول انہوں نے کیا وہ ڈیٹا لے کر لوگوں کے گھروں پہ چلے گئے باقی جگہ پہ کیا کوئی گیا ہے تین حکومتیں ان کی ہیں دو ان کی ہیں کشمیر اور جی بی سو اس نے ڈیلی چیف منسٹر نے میٹنگ لینے شروع کر دی اس نے ہر چیز کو بلکل وہ ٹوز پہ آکے کھڑا ہو گیا اب باقی آج کر رہے ہیں چھٹیاں کل پیپر ہوا ہے کے پی کے اندر اور آج انہوں نے کہا آئندہ پیپر کینسل کر دی ہیں تو پھر کیا مطلب ہوا تو آپ پہلے اس کو پرسیف نہیں کر رہے تھے نا جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت کام کیا بہت کیا کیا ہے پھر اگر آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے سکول کالجز یونیویسٹیز سارا کچھ باندھ پبلک حصہ مات پیپر بندی سارا کچھ تو یہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا بالکل ٹھیک سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو کم از کم اس کو اپریشیٹ دوسری بات یہ ہے کہ تفتان میں مائنس تھری میں لوگ پڑھیں اس وقت مائنس تھری تھا کل میری بات ہوئی ہے ایک دو لوگوں سے ہماری پارٹی کے کمر عباس شہید کے بھائی ادھر تائر بھائی ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہت بری حالت میں ہم پڑھے ہوئے ہیں ہمارے کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں یہاں پہ لوگ یہ نہ ہو کے سردی سے مر جائیں وہاں پہ جو ارینجمنٹس تفتان مائنس تھری چل رہا ہے مائنس تھری وہاں پہ چل رہا ہے کوئی کوئی نہیں ہے ٹینٹ ہے آپ ابھی جائیں ٹینٹوں کے دیکھ لیں وہ ٹینٹ مائنس تھری کو کیسے روک سکتے ہیں مجھے نہیں روک سکتے ہیں مجھے کے لئے وہاں پہ جو ارینجمنٹس ہیں وہ نہ کافی ہیں اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں اگر وہاں پہ ارینجمنٹس افیشنٹ ہوتے تو شاید لوگ نہ بھاگتے وہاں سے جو آپ کر رہے ہیں اس کو تو پورا کریں جو آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انٹری پوائنٹ ہے ایران سے وہ بلوچستان ہے اور کتنے کیس رپورٹ ہوئے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیزیں چھپائی جا رہی تھی اگر چھپائی جا رہی ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہے یہ چیز چھپانے والی نہیں تھی یہ چیز بتانے والی تھی اور اس پہ لوگوں کو اعتماد میں لینے والی بات تھی کہ یہ ہے اس کا پرابلم ہے یہ کیریئر ہے یہ پوزٹیو آگیا ہے اس کو ہم کارنٹین کریں گے چودہ دن رکھیں گے باقی لوگ جو بھی پری کوشنر جو میید سے جو آج لیے گئے وہ پھر میں وہان کی مثال دوں گا اگر وہاں پہ ایک ہفتہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ کر دیا جاتا تو یہاں پہ تو کئی مہینے گزار دیا آپ لوگوں نے اب آئیں جو آپ کا ایشو ہے نیب کے اوپر نیب تو پہلے وہ اعتصاب کمیشن تھا اس نے جو کچھ کیا پھر لوگوں سے معافیہ مانگی آج جو نیب کر رہا ہے وہ کیسا نیب ہے کہ اس کو حکومت کے اندر بیٹھے کوئی لوگ نہیں نظر آ رہے آٹے کا بوران جس نے پیدا کیا وہ نہیں نظر آیا چینی کا بوران جنہوں نے پیدا کیا نہیں نظر آیا دوائیوں پہ پرائیم منسٹر صاحب نے آ کر کہا تھا کہ میں جو ہے نہیں چھوڑوں گا اور انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو اس کو سیکٹی جنرل بنا دیا ہے آٹا چینی پہ کہا تھا نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑا انہوں نے وہ ان کو ذمہ داریاں اور دے رہے ہیں جو اس میں ملوث ہیں تو آپ اٹھاتے ہیں ایک کو گرفتار کرتے ہیں خوشی شاہ صاحب کو گرفتار کیا پانچ سو ارب پانچ سو ارب گھر کے پلوٹ پہ چلے گئے وہ بھی نوے دن آپ نے ریمانڈ میں رکھا نوے دن کے بعد آپ جی ایٹی بھی یہ مزاق نہیں ہو رہا کہ نوے دن آپ ریمانڈ پر رکھ کر پھر کہہ رہے ہیں جی ایٹی بنا دیں اس کا مطلب ہے نوے دن کے اندر آپ کو نہیں ملا تو آپ جی ایٹی کس لیے بنا رہے ہیں لوگوں کو ظلیل کرنے کے لیے اب میر شکیلو رمان صاحب کی گرفتاری کی میں مزمت کرتا ہوں پہلے اب اگر آپ ان کو کے خلاف کوئی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں یہ اختیار کوٹ کے پاس ہونا چاہیے گرفتاری کا کیسا کمال ہے ایک بندہ جو ہے اس کو آپ کر رہے ہیں انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر رہے ہیں دوسرے کو انمیسٹیگیشن سٹیج پہ تیسے کو ریفرنس بیج کے اور چوتھے کو ریفرنس بیج بھی نہیں کر رہے ہیں یہ سترہ کیسز ہیں کے پی کے کے ان میں بتائیں کتنی گرفتاریاں کی ہیں آپ لوگ نے نیب کے پاس کیسز ہیں نا یہ نیب کے پاس بی آر ٹی ہے مالم جببہ ہے نیب کے پاس خیبر بینک ہے یہ سٹوڈنس کا فیک سٹوڈنس کا کیس ہے یہ برکی صاحب کا ہیلتھ کے اندر کیس ہے مطلب کتنے کیسز گنوائیں ان کو ٹھیک ہے اب اس پہ کوئی گرفتاری نہیں ہے اگر کریں تو پھر صاحب کا چیفنسٹر بھی گرفتار ہوتے ہیں موجودہ چیفنسٹر بھی گرفتار ہوتے ہیں سارے گرفتار ہیں تو کر لے نا بسم اللہ کیجئے سو یہ نہیں ہے اور یہ ایک تماشا ہے نیب اور کچھ بھی نہیں ہے جو نیب کے ذریعے کیا جا رہا ہے پتہ نہیں مجھے آپ زیادہ ہے مجھے یہ اطلاع آئی ہے کہ یہ پہلے یہ جو شکیل و رمان والا کیس ہیں شکیل و رمان والا وہ پہلے ان کا جو پورٹل ہے اس پہ آئی ہے شکایت اور اس کے بعد ان کے گئی ہے جو ان کے سپیشل اسسٹنٹ ہے ان کے پاس اور وہاں سے نیب کو گئی ہے اور اگر وہاں سے گئی ہے تو جو شیخ رشید صاحب کا کل جنوری کے اندر سٹیٹمنٹ تھا کہ وزیراعظم بہت ناراض ہے ان سے پھر کل کو آپ سے ناراض ہو جائیں گے میرے سے ناراض تو خیر بیسی رہتے ہیں لیکن آپ سے ہو جائیں گے تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر جس جس سے ناراض ہوں گے وہ پھر جیل جائیں تو اس سے بھیانک میں نے پہلے کبھی زیاؤلہ کے دور میں ہم نے لوگوں نے سڑکوں پہ لڑائیاں کی ہیں آپ کو پتہ ہے سٹوڈنٹ تھے اس وقت تو اتنا خوفناک جبر نہیں تھا جتنا اس وقت میں منظور صاحب سے تھوڑا سا ڈس اگری کروں گی ان کو زیاؤلہ کے بعد بیچ میں زیاؤلہ کے بیٹے کا دور بھول گیا ہے جس میں گیارہ سال کی جیل کٹی تھی ان کے ابھی کے جو لیڈر صاحب ہیں جن کا نام زرداری صاحب ہے اور سیفر احمان بھی ان کو بھول گیا ہے اس وقت وکٹمائز کیا گیا اور بغیر اور وہ جسٹس قیوم بھی انہیں بھول گئے جن کی آڈیو پڑھیوی ہے جنہوں نے کہا ساتھ سال ہونے چاہیے اور اس کو بولنے والے کون تھے میں اتفاق کروں اور یہ میں صرف بتا دوں کہ زیاؤلہ حق کا دور میں تو میں بہت چھوٹی تھی اس لیے مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو کالا دور شروع تھا وہ عباسی صاحب کا دور تھا ان کے لیڈر صاحب جو اور وہ ان کے پیچھے جاتے رہے اس نیپ کو استعمال کر کے اس لیے یہ اس فوبیا سے باہر نہیں آئے کہ شاید ادارے جو ہیں وہ ابھی بھی ایسی کام کر رہے ہیں دیکھیں جب وکٹمائزیشن کی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ایک منٹ میں بشی صاحب میں آپ بلتی نہیں گا اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کمانین چینج نہیں کیے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نیپ کو یوز کیا ہے ہم کوشش کرتے رہے ہیں بھائی یہ بھائی صاحب موجود ہے ریکارڈ پہ لیٹ می فنش مائی آگیمنٹ آپ بات دوسری طرف چلی جائے گی بات ساری یہ ہے جی دیکھیں جس دور میں پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی اس کی یہ مثال ہے کہ گیارہ سال تک کیسز ہوئے کنکلوجن نہیں ہوئی لیکن گیارہ سال پھر بھائی صاحب باہر نہیں آسکے تھے ان کی وہ خون میں رنگیوی شلوار لے کے اینی کے لیڈر سامنے بیٹھ کے پروٹیسٹ کرتے رہے تھے کمیز کمیز کہ ان کو مار پیٹ کی جاتی ہے زبان ان کی کٹی گئی ہے اور یہ بدترین وکٹمائزیشن اس وقت ہوتی تھی اب کیا اور ہے میں نیپ کی سپوکسپسن ہی اس لیے میں نیپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جو نیپ کے ساتھ حکومت کو رگڑا لگایا جاتا ہے یہ بہت ناجائز ہے اب تو تین مہینے چار مہینے بعد ڈبل ایکشن برائٹ ہوتا ہے اس کے بعد دھل دھلا کے باہر آ جاتے ہیں اگر ہم پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہوتے تو ہمارا ہی حکومت کا دور ہے پھر ہم انہیں باہر نہ آنے دیتے پھر ان کی زمانتے بھی نہیں ہونی تھی کیونکہ ہم نے نہ کبھی عدالتوں کو منپلیٹ کیا ایک میرے جی نہ ہم کسی عدالت کو نہ جسٹس قیوم جیسی ہماری کوئی آڈیو لیکس آئیں گی کبھی انشاءاللہ تعالی نہ کوئی ایسی ویڈیو لیکس آئیں گی نہ ہم نیپ کے چیئرمن کو یا کسی اور کو منپلیٹ کرتے نیپ کے چیئرمن تو خرشید شاہ صاحب اور شاید خاکان عباسی کی کنسلٹیشن سے لگے تھے انہوں نے اگر اس ادارے کی کپیسٹی بلڈنگ نہیں کیا اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا آج اس کو فری کر دیا گیا ہے کپیسٹی کے اس کے سیریس ایشیوز ہیں اور میں اس بات کو بھرملا کہتی ہوں جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ کپیسٹی بلڈنگ کریں یہ دیکھا جی نیازی صاحب نے وزیراعظم صاحب نے ان کو بلا کے کیا کہہ دیا بھائی اگر آپ اس کی کپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں ہونے دیں گے اور کنسنسس ڈیویلپ نہیں کریں گے کہ اس کی ری فارم ہونی چاہیے صرف یہ چاہیں گے کہ ہمیں سیف ایکزٹ مل جائے تو پھر آپ اور پھر آ کے اس طرح سے نیاب نیازی اور اس قسم کے نعرے لگائیں گے تو نقصان سب کو ہوگا اور دوسری بات آپ ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ سننے والی ہے خرشید شاہ صاحب کے خلاف چودری نصار صاحب جو انٹیرل منسٹر تھے دوہزار پندرہ میں یہ اتنی فائلے رکھ کے انہوں نے آن ریکرڈ وہ ساری باتچیت موجود ہے کہ میں اور یہ وہ کیسز ہیں جو آج خرشید شاہ صاحب بھگت رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو صرف ان کو جب عام ٹویسٹنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ یہ اداروں کو تھوڑا سا کھولتے تھے اور گلے دبا دیتے تھے تو یہ بیسکلی یہ نیاب نیازی گٹ جو اور کا جو ان کا ایک نعرہ تھا یا نیریٹیو انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی وہ تو ٹوٹلی فلوپ ہو گیا ہے ادارے فری ہیں What about you have to say about this thing جو لوگوں پہ لیکن عدالتوں سے ان کو انصاف مل رہے ہیں اور لوگوں کو اگر نیاب غلط اٹھاتا ہے I have a different question میں آپ کو باپس آجتا ہوں بریک لینی پڑھ رہی مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک لے لوں لیکن چوجی صاحب کا ایک issue different تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں پہ الزامات ہیں یا جن لوگوں پہ proof ہو چکے ہیں الزامات ان کو نہیں چھیڑتی نیاب وہ اس کے بارے میں آپ جواب دیجئے جن bible آپ کی اپنی criteria اب کے چنرمن سے ڈریکٹ پوچھنا چاہیے ان کا spokesperson آکے بیٹھے اور ضرور اٹھائیں ہمارے تو دو بندوں کو بند کیا دو منسٹرز بند رہے ہیں اندر علیم خان صاحب اور سبتین صاحب ہمارے پنجاب کے منسٹرز ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی لیکن میں ایک بریک لے لوں جی واپس آتا ہوں جی اپنا باسی صاحب مسئلہ ہے وہ کہ اپنا چیرمن جو ہیں نیب کے اس کا تو ایک طریقہ کار واضح ہے آئین میں لیڈ آف دہ ہاؤس لیڈ آف اپوزیشن مل کے انہوں نے بنایا اور لگانے سے پہلے موجودہ چیرمن نیب کو سڈنی کے اندر ان کے بھائی صاحب کے گھر میں بہت سے پھیرے بھی لگائے گے کہ انہی چیرمن نیب کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ چیرمن نیب لگ جائیں تو پھر ہون پچھتانا کس چیز نہیں نو کنسلٹیشنز کی تھی انہوں نے آپس میں دسویں میں یہ فائنل کیا تھا نو کنسلٹیشنز دیتے کتنی ہے صاحب نے جیڈے سکھنا دے پاہی دیکار جیڈے کنسلٹیشنز ہوئی ہیں صاحب میں ہوتا ذکر کر رہے ہیں جیڈ ابائی صاحب جی رانہ صاحب کوئی پچھتاوہ نہیں ہے نہ نہ کوئی پچھتاوہ ہے نہ پچھتا رہے ہیں یہ وہ ایک کانسٹیوشنل چونکہ ریکوائرمنٹ تھی کہ لیڈر آف دا ہاؤس ان اپوزیشن نے کرنا تھا جیڈرہ چیف الیکشن کمیشن کا تھا اس طرح ان کا بھی کرنا پڑا اور وہ کیا گیا ظاہر اس وقت کنسلٹیشنز کی ضرورت تھی ہم دونہ نے ضرور آپس میں کی ہوگی ہم کیا کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ نیب کی ترجمان نہ بنے یہ ہر وقت ان کے وزیر آ کے نیب کی ترجمانی نہ کرے ہر وقت یہ نہ کہیں کہ کل کس کو اریسٹ کریں گے آپ کو یاد ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ہم سے نہیں پوچھتا پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے جا کر امریکہ میں کہا کہ وہ شاید خاکان عباسی کو ہم نے اس کیس میں اندر کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو فلان فلان کو ہم ان کی باری ہے میں ان کو اندر کروں گا ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نیب کو آپ اگر اکاؤنٹی بلٹی کا اس میں انہیں کاؤنٹ کرنا ہے تو تھا آپ اپنے ذمہ نہ لے لیکن بدکسمتی ہے کہ اس نیکسز نے نیکسز نے اسی وجہ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیتا نا جدو اور چینجز لے کے آنا چاندے سند نون لیگ والے سیڈتے ہوگے سند ووٹا ہی نہیں پائی ہیں تو ساتھ ہی نہیں دیتا نہیں جو آخری مجھ آپ ساری جماعتوں کے اپنے اپنے مسائل سے سب سے پہلے پی ٹی آئی نکل گئی اور انہوں نے اپنے میمبر جو ہمارے ساتھ اس وقت تھے ان دونوں کو پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے آزم سواتی کی آپ کی سینٹر ساتھ نون لیگ کی پیچھڑ لگو ہے اور باقی جو ممبر کیا باتیں آپ کریں ہمارے کو تیس پینٹر سٹوٹل لوگ کے آپ کی نیشنل اسیملی میں ٹو تھرڈ مجھوارٹی تھی آپ کو کسی کی ضرورت کی صحیح کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ وہ پیچھڑی تھی صحیح کہہ رہے ہیں ممال آپ کی نیت نہیں تھی ساجہ مسئلہ یہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ان کے بغیر بھی کر سکتے تھے اور اس کے لئے ٹو تھرڈ مجھوارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے میں یہ بھی کہا دوں کہ یہ ٹو تھرڈ مجھوارٹی ہے ہم سیمپل مجھوارٹی سے بھی کر سکتے تھے وہ نہیں ہو سکا اس میں بلکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا جو کام ہم نہیں کر سکے لیکن یہ غیر قانونی کیس نہ بنائیں جب آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے آپ کیس بناتے ہیں اور کال پھر عدالتوں کی جانتے ہیں اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کھڑے ہوں گے ساتھ کے نہیں کھڑے ہوں گے اگر وہ کھڑے ہوں گے دیکھیں رانہ صاحب کے سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ کال ایک تیس سالہ پرانے کیس میں میر شکیر رمان صاحب کو انہوں نے عرس کیا ہے یہ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہ جو آدمی بات کرے گا اس کی آواز نیب کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں یہ سیاست میں سیاسی جو لیڈے کو بات کرنا چاہتے ہیں اس کے نیب کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں یہ نیب کو حکومت اگر اپنا تھیار لے کے استعمال کرے گی تو پاکستان میں بہترین ہی آئے گی ہم تھیارے ہم کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ میڈیا سے ہو چاہے وہ سیاستگان ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو انہوں نے جا کے اپنی پوری چیزیں جا کے پیش کی تھی اور آٹھ دس مہینے میں انہوں نے اپنے آپ کو کوٹ سے کلیر کر رہا تھا میر شکیلو رحمان صاحب کوئی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی اس ملک کے سیٹیزن ہیں ان کے اوپر بھی رول آف لائے ہوتا ہے جیسے باقی کلیر ہو کے نکلیں جانی کیس ان کے خلاف آپ پیش کر رہے ہیں اور میڈیا ہوسٹس کا اونر ہونے کہ یہ میں کیا دیکھتے ہیں وہ کوئی ان کے میڈیا پر اٹیک ہوگی ہے ہمیں آپ سارے میڈیا کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بلکل آپ رہتا کے نہیں ہیں سیف اور ایمان صاحب کوئی آئیڈیل رہے ہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں بار بار پھر جاتے بھی کرنا چاہوں گا آپ پکے پیروں پہ آپ ضرور پکڑیں جس کو پکڑنا ہے اور اس کے خلاف الزامات جو ہیں اگر پروف ہو جاتے ہیں آپ پروف کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ دیجئے اللہ حافظ